ہالو فرنڈز بہت بہت سواغت ہے آپ کا اس ویڈیو کلاس میں فرنڈز اس ویڈیو کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے فریزل ورپ سے ریلیٹر کچھ کوششنز اور ابھی حالی کے جو اگزامز ہوئے ہیں بینکنگ اگزامز جیسے اس بائی پی او اور اس بائی کرک اس میں یہ فریزل ورپ کے کوششنز پوچھے گئے ہیں اور دوسرے سبھی اگزامز میں بھی فریزل ورپ کے کوششن پوچھے جاتے ہیں جیسے انسرنس اگزامز ہوئے یا بینکنگ کے دوسرے اگزامز ہوئے ان میں بھی یہ کوششن اس سمیہ پوچھے جا رہے ہیں اور یہ کوششن ٹرینڈ میں ہے تو ان کوششنز کو ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ کوششن پوچھے جاتے ہیں اور کس طریقے سے ان کوششنز کو آپ سالب کر سکتے ہیں تو چلی کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کلاس کو دیکھیں یہ ہے phrasal verb کے questions اور اس طریقے سے phrasal verb کے questions پوچھے جاتے ہیں یہاں پر directions دیئے ہیں اور یہاں پر یہ phrasal verb دی ہے phrasal verb کیا ہوتی ہے phrasal verb basically ایک verb ہی ہوتی ہے جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ act out تو اس میں act ایک basic verb ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک particle جڑا ہوا رہتا ہے جو adverb ہو سکتا ہے یا proposition ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کبھی کبھی تین words بھی ہوتے ہیں جیسے look down upon ہے اور تین words کے یہ phrasal verb بھی ہو سکتے ہیں نورملی دو words کے ہوتے ہیں جیسے act out ہوا look for ہوا look into ہوا bring up ہوا اس طریقے سے جیسے phrasal verb ہوتے ہیں اور اس کا جو meaning نکلتا ہے وہ basic verb سے بالکل الگ نکلتا ہے جیسے look for کا مطلب ہوتا ہے ڈھوڑنا اور look into کا مطلب ہوتا ہے investigate کرنا ٹھیک ہے تو ان کا جو meaning نکلتا ہے وہ basic verb جو ہوتی ہے اس phrasal verb میں اس سے پوری طریقے سے الگ ہوتا ہے اور کسی کسی situation میں تو اس کا مطلب بہت ہی جادہ الگ ہوتا ہے مطلب اس کو imagine کرنا یا اس کو predict کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس طرح کے questions کو practice کے through ہی آپ master کر سکتے ہیں جتنی زیادہ آپ practice کریں گے اتنا اچھا رہے گا اور جیسے زیادہ phrasal verb آپ سیکھیں تو آپ ان کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس طرح کے questions کو تو یہاں پر act out کا meaning کس particular sentence میں صحیح طریقے سے اس کو correctly use کیا گیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے جیسے act out یہاں پر دیا ہے اور یہ چار sentence دیا ہے ایک دو تین اور چار تو ان چاروں sentences میں سے کسی بھی ایک دو تین یا چار sentences میں اس کا پریوگ grammatically صحیح طریقے سے use ہوا ہے وہ آپ کا اس میں answer ہوگا اور اس کے according پھر آپ کا یہاں سے answer بنے گا تو act out کا کیا مطلب ہے act out جیسے ہم stage پر act out کرتے ہیں کسی scene کو اس کو ہم بولتے ہیں act out ٹھیک ہے تو اس میں جیسے آپ پہلا sentence دیکھیں یہاں پر the medicine acts out on infected tissue تو یہاں پر اس کا پریوگ غلط طریقے سے ہوا ہے یہاں پر اس کا پریوگ یہاں پر actually meaning یہ نکل رہا ہے کہ infected tissue پر medicine یہ کام کرتی ہے تو اس sense میں act out کا پریوگ یہاں پر یہ غلط ہے ٹھیک ہے they acted out the story on stage ایسے بول سکتے ہیں آپ تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے اور their anger is acted out in their anti-social behavior یہ بھی صحیح ہے کیونکہ act out کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے emotions کو act out کرنا اپنے emotions کو behavior کو act out کرنا یہاں پر دیکھیں my computer is acting out ٹھیک ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ computer میں emotions نہیں ہوتے جب ہم emotions کو act out کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے act out تو یہاں پر first اور second آپ کے صحیح ہیں یہاں پر آپ کا answer ہوگا second اور third یہاں پر صحیح ہیں تو آپ کا answer ہوگا اس میں second ٹھیک ہے تو act out کا meaning ہم دیکھتے ہیں expressing emotions جب ہم act کرتے ہیں جیسے story میں ہم جیسے story میں کوئی character act out کرتا ہے یا stage پر character act out کرتا ہے تو اس کا ہم بولتے ہیں act out اور ایک اور ہوتا ہے act up act up کا مطلع ہوتا ہے behaving strangely کسی ویتی عوستو کا عجیب طریقے سے بیوار کرنا غلط طریقے سے بیوار کرنا that is called act up اور act out کا مطلع acting فریزل بر بھی آپ دوں گا اور وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے account for یہ آیا تھا اس بیوار کے exam میں account for کا مطلع ہوتا ہے کسی چیز کو explain کرنا یا کہیں پر mention کرنا اس چیز کو ٹھیک ہے تو اس کو ہم بولتے account for اور act for act for کا مطلع ہوتا پوچھے جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں second question mess around mess around کا مطلع ہوتا ہے کسی بھی چیز کو seriously نہیں لینا کسی بھی چیز کے ساتھ play around کرنا اس کو ہم بولتے mess around تو first sentence دیکھتے ہیں I was messing around on the internet because I could not be bothered to do any work یہ سہی ہے sentence I was messing around on the internet I was not serious I was just passing my time on internet تو یہ سہی ہے let us see the second sentence he has been messed she is always messing around me but fails to perform her promises یہ بھی سہی ہے sentence it is a small area and most of the teenagers they mess around together یہ بھی سہی ہے one two three اس میں سہی ہیں تو second کو چھوڑ کے باقی سارے سہی ہیں اس میں آنسر ہوگا all except second all except second اس میں آپ صحیح آنسر ہوگا mess around کا meaning آپ نیچے red letters دیکھ سکتے ہیں not being serious or treating someone badly کسی ویکتی کے ساتھ غلط بیہار برا بیہار کرنا اور serious نہیں ہونا یہ دو بینی ہوتے ہیں mess around کے جیسے ہم بولتے ہیں انگلیش میں do not mess around with me ٹھیک ہے جب ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں کہ do not try to mess around with me تو اس میں اس phrasal verb کا use ہوتا ہے تو یہ ہے اس کا correct meaning mess around اور یہاں پر میں نے کچھ extra phrasal verb لیے ہیں جیسے allow for یہ بہت آتا exam میں allow for کا مطلب ہوتا ہے include something in a plan or calculation کسی چیز کو کسی plan یا calculation میں include کرنا اس کو ہم بولتے include for sorry allow for allow for اس کو ہم بولتے allow for کا مطلب ہوتا ہے include allow off کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو permit کرنا allow for کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو include کرنا اور allow off کا مطلب ہوتا ہے کسی کرنے کی کوشش کرنا try to get something indirectly by hinting اس کو ہم بولتے angle for تو یہ تین phrasal پر میں extra یہاں پر بتائے allow for جس کا مطلب ہوتا include کرنا شامل کرنا کسی چیز کو کسی plan یا calculation میں اور allow off کا مطلب ہوتا ہے make possible یا permit make possible یا permit ٹھیک ہے چلی آگے دیکھتے ہیں next question کو settle in settle in کا مطلب ہے get used to something now let us see the questions and both of us have to settle in our new married life تو یہ صحیح ہے کہ ہمیں new married life میں settle ہو na ہے let us settle in for dinner یہاں پر اس کا غلط طریقے سے ہوا ہے کیونکہ dinner کے لئے ہم آدھی نہیں ہوتے ہیں ہم upset for not winning gold and settling in for silver مطلب ہم upset تھے کیونکہ ہم نے gold نہیں جیت پایا تھا اور نہیں بولتے سینس میں بولتے settle for ٹھیک ہے اور next sentence ہے it took him a while to settle in japan تو یہاں پر it took him while اس کو تھوڑا سا سمیہ لگا japan کا culture ہے اس کے ساتھ آدھی ہونے میں تو یہ sentence صحیح ہے first صحیح ہے اور fourth صحیح ہے first صحیح ہے اور fourth صحیح ہے تو first اور fourth اس میں صحیح ہے تو اس کا answer ہوگا آپ کا first settle in کا مطلب ہوتا ہے get used to اور یہاں پر کچھ اور phrasal verb دیکھتے ہیں argue down argue down کا مطلب ہے beat someone in a debate discussion or argument argue down کسی کو beat کر دی نا discussion میں or debate میں اور argue down کا مطلب ہے persuade someone to drop the price of something they are selling argue down جیسے کوئی سامان بیچ رہا ہے کوئی چیز sell کر رہا ہے تو اس کو persuade کرنا تاکہ وہ price کو کم کر سکے یا کم کر لے اس کو بھی argue down بولتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقے سے یہ اس کا مطلب نکلا کہ آپ نے اس کو argument میں ہرا دیا تو argue down کا مطلب ہے beat someone in a debate discussion or argument اور persuade someone to drop the price اس کو بولتے ہیں argue down argue down کا ایک meaning اور ہوتا ہے try to persuade people not to accept something not to accept something not to accept a لکھایا ہے بہترنا ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں live up to the concert did not live up to the expectation مطلب concert جو ہوئی تھی اس کو اس نے ہماری امیدوں پر وہ کھری نہیں اتری یہاں پر اس کا صحیح ہے she found it hard living up to his high ideal یہ بھی صحیح ہے i tried to live up to the high standard of the school یہ بھی صحیح ہے she is living up to the standard of her in laws in laws مطلب آپ کے جو ساس اور سسور ہوتے ہیں سسرال سسرال میں اس کو ہم بولتے in laws تو یہاں پر live up to کا مطلب صحیح ہے چاروں ہی sentences میں اس کا پریوں صحیح ہوا ہے اور all live up to اور اب ہم دیکھتے ہیں کچھ extra phrasal verbs back out کا مطلب ہے fail to keep an arrangement or promise fail to keep an arrangement or promise کوئی arrangement کے لیے کسی سے کہا اور اس کو آپ نہیں کر پائے تو اس کو ہم بولتے back out back out اور fail to keep an arrangement یہ بھی ہوتا ہے back of exit a parking area in reverse gear اس کو بھی back out بولتے ہیں گاری کو پیچھے چلانا ٹھیک ہے back کرنا اس کو بھی back out بولتے ہیں تو یہ تین meaning ہے back out کے اور live up to کا مطلب ہے meet expectations اور standard کسی وقتی کے expectations کو پورا کرنا ان کے standard کو پورا کرنا ٹھیک پر دیکھتے lift your head off the floor مطلب اپنے سر کو floor سے اونچھا تھوڑا سا دور اٹھائیے تو یہاں پر یہ صحیح ہے اس کا پر اگیو 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 کسی وقتی کو اس سر میں مار رہنا یا اس کو اٹیک کرنا تو یہ بھی صحیح ہے یہاں پر جب ہم کسی destination کے لیے جاتے ہیں تو یہ غلط ہو گیا آپ کا مطلب جب میں نے اس کے بارے میں دیکھا تو میں بہت تیجی سے ہسا یا ہسی تو یہاں پر یہ صحیح ہے مطلب تھرڈ میں اس کا غلط ہے فسٹ میں صحیح ہے سیکنڈ میں صحیح ہے اور فورت میں صحیح ہے تو all except third اس کا آنسر ہوگا third اس کا غلط ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا all except third head off مطلب ahead of you to head of the stampede to head of the stampede مطلب اس کو روکنا stampede ہوتا ہے بھگدر جیسے مجھ جاتی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ station تھا وہاں پر بھگدر مجھ گئی اور کوئی temple تھا وہاں پر بہت بڑا وہاں پر لوگ پوزا کرنے کے لئے آئے تھے اور کافی ساری بھگدر مجھ گئی اور کافی سارے اور کچھ ایکسٹرا فریزل بھر میں نے دیئے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں بیک اپ سپورٹ بھی ہوتا ہے بیک کسی کو سپورٹ کرنا بیک اپ لے لیتے ہیں جیسے ہم کمپیٹر میں کوئی ہمارا میٹر پڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی بیک اپ مولتے ہیں میک اپ کپی مطلب کٹی سائز اور بیل آؤٹ یہ ایک بہت پوپولر ٹرم ہے بیل آؤٹ کسی ارگنیزیشن کو بچا لینا to save اور rescue an ارگنیزیشن ٹھیک ہے بیل آؤٹ یہ بہت ایمپورٹنٹ فریزل بیل آؤٹ یہ کافی ایکزام سا پوچھا گیا بیک اپ سپورٹ ہوتا رہا ہے اور آپ بیل آؤٹ کا مطلب کٹی سائز ہوتا بیل آؤٹ کٹی سائز چلی کچھ questions اور دیکھتے ہیں aim at کسی چیز کو target کرنا aim at تو یہاں پر ہم دیکھتے the magazine is aimed at teenagers یہ صحیح ہے they are aiming at reducing cost یہ صحیح ہے you should not aim up نہیں ایم ایپ نہیں بولتے ایم ایڈ بولتے first or second صحیح ہیں تو اس کا answer ہوگا first and second ٹھیک ہے کچھ questions کچھ words ہم اور دیکھتے ہیں bang up کا مطلب ہے put someone in prison کسی بیکتی کو جیل میں ڈال جیل آپ دیکھیں bang up سے اس کا بلکل بھی اس کا مطلب نہیں نکل رہا ہے تو کافی complicated کبھی کبھی ہو سکتے ہیں bang up کا مطلب ہے put someone in prison put someone in prison bang up damage badly ایک یہ بھی اس کا مطلب ہے bang up bargain on expect something to happen usually negative bargain on کسی چیز کے ہونے کا انتجار کرنا expect something to happen usually negative اور barge in enter a place اور interrupt کسی وقت کو interrupt کر دینا روک دینا یا کہیں پر گھوش جانا اس کو بھولتے ہیں bargain bargain on expect something to happen bang up damage badly bang up کسی چیز کو ٹوڑ پڑ کے بیکار کر دینا اور bang up کا مطلب put someone in prison اس کو جیل میں ڈال دینا تو اٹھانا بھی ہوتا ہے pick up کا مطلب learn کرنا بھی ہوتا ہے pick up کے مطلب improve کرنا بھی ہوتا ہے collect کرنا ہوتا ہے جیسے کسی وقتی کو کہیں سے pick up کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کہیں پھر drop کرتے ہیں ٹھیک ہے تو pick up کے مطلب ہے collect ہے learn ہے receive ہے چار اس کے میننگ ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں example sentences sales picked up a bit during christmas مطلب christmas کے دوران sales تھوڑی سی بڑھ گئی تھی تو یہ صحیح ہے اس طریقے سے pick up کو ہم use کر سکتے ہیں اس ریلوی station سے back کو pick up کیا یہ صحیح ہے can you pick up some friends of مطلب he learned spanish in six months تو in this sense also picked up is used so all these four sentences are correct ٹھیک ہے تو اس میں آپ کا answer ہوگا all are correct اور pick up کے meaning دیکھ سکتے ہیں آپ improve collect learn اور receive یہ چاروں ہی اس کے meaning ہے pick up کے ایک اچھا term ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ extra phrasal verbs bed down become established اور successful over time یہ اچھا phrasal verb ہے beep off یہ ایک بہت ہی پاپولر phrasal بر ہے beep off یہ normally use ہوتا ہے جب ہم جب کوئی politician آتا ہے کوئی بڑا minister کہیں پر آتا ہے تو security کو beep off کر دیا جاتا ہے بلانگ ٹو کسی پر پلیس سے بلانگ کرنا بلانگ with کا مطلب کسی چیز کے ساتھ جانا بی این دا کریکٹ اور اپروپیٹ لوکیشن وی ادھر آئیٹم جیسے چار چیزے گول ہیں اور ایک چیز اس میں ٹرائنگل میں ہے تو it does not بی لانگ with all these four things ٹھیک ہے belong with کا مطلب ہوتا ہے be in the correct or appropriate location with other items belong with belt out sing something loudly belt out دیکھئے اس کا کتنا الگ meaning نکل رہا ہے belt out اور belt up کا مطلب ہوتا ہے be quiet شانت ہونا belt up کا مطلب ہوتا ہے be quiet شانت ہونا belt out کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے become established or successful over time تو یہ سارے phrasal verbs ہیں ان کو آپ یاد کرنا پڑے گا اور بار بار جب آپ ان کو revise کریں گے تو یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے clean off کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ سے dust جو ہوتی ہے اس کو ہٹا دینا اس یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ یہ صحیح ہے صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ نہیں یہ یہ ہم بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سفایہ ہو گیا تو سفایہ ہونے کے سینس میں یہ غلط ہے مطلب فرس سیکنڈ اور تھرڈ یہاں پر صحیح ہیں تو یہاں پر آپ بول سکتے ہیں all except four fourth کو چھوڑ کے سارے all except fourth تو یہاں پر آپ کو آنسر ہوا second clean off کا مطلب remove dirt or something dirty clean off remove something remove dirt or something dirty ٹھیک ہے اور یہاں پر کچھ extra fizzle bar میں لکھے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں block out اس کا کئی ہیں go through کا go through کا مطلب پڑھنا بھی ہوتا ہے کسی situation سے گجرنا بھی ہوتا ہے کسی physical situation سے گجرنا ہوتا ہے پڑھنا ہوتا ہے go through کا مطلب تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں you must go through the proper channels go through the proper channels is a kind of idiom ہے یہ کہ صحیح طریقے سے کسی ویکتی کو approach کرنا اس کو ہم بولتے ہیں go through the proper channels یہ صحیح ہے the petrol prices have gone through sharply یہاں پر ہمیں بولنا چاہیے the petrol prices have gone up sharply gone through نہیں آئے گا یہاں پر یہ غلط ہو گیا next ہم دیکھتے ہیں they said I could go through the exam room انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں exam room سے ہو کے جا سکتا ہوں I could go through the exam room go through the exam room کا مطلب ہے اس سے ہو کر گزرنا جیسے یہ room ہے تو یہاں سے ہو کر گزرنا اس کو ہم بولتے ہیں go through the exam room through کا پریوگ جو through جو proposition ہے اس کا پریوگ ہم medium کے لئے کرتے ہیں جب medium سے کوئی چیز گجرتی ہے ٹھیک ہے physical sense میں یا otherwise دوسرے کسی sense میں کوئی چیز کہیں سے کسی medium سے ہو کر جب گجرتی ہے تو sense میں ہم through word کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا چرن جو ہے اس کا جو pronunciation ہے وہ through ہے اور ایک ہوتا ہے throw جس کا مطلب ہوتا ہے فیکنا جیسے ball کو ہم فیکتے ہیں اور ایک ہوتا ہے thorough 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 مطلب پورا یا complete تو یہاں پر یہ تین ملتے 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 word میں نے آپ کو بتایا ہے through thorough اور through he did promise but I doubt he will go through with it go through with it مطلب agree بھی اس کا sense ہوتا ہے he did promise but I doubt he will go through with it agree میں بھی اس کا sense نکل رہا ہے یہاں پر تو اس میں آپ کا صحیح آنسر کیا ہوگا second کو چھوڑ کے باقی سارے سب صحیح ہیں اس میں تو اس کا آنسر ہوگا third first third fourth اس میں صحیح ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کچھ next کچھ اور break down کا مطلب کیا ہے break down کا مطلب collapse ہونا کسی جیسے گر جانا کسی جیسے ختم ہو جانا break down break down کا مطلب رونا بھی ہوتا ہے رونے لگنا break down کسی کے آنسو آ جانا اس کو بھی بھولتے break down end negotiations unsuccessfully مطلب negotiations جو ہو رہی تھی ان unsuccessfully end ہو جانا کسی engine کا خراب ہو جانا machine کا خراب ہو جانا رونے لگنا یہ سارے اس کے مطلب نکلتے break down stop working یہاں پر لکھا ہوا ہے break in break in کا مطلب ہے جیسے چار لوگ بیٹھے ہیں اور ایک دم سے جاتے ہیں ہوا پر interrupt کر دیتے اس کو بولتے break in break off break off end relationship دو وقت ہیں ان کا کوئی relationship ہے دو ان کو ختم کر دی اس کو بولتے break off break out in sweat heavily developed skin score break out کا مطلب کسی چیز کا اچانک سے فیل جانا بیماری کا یا کسی اور چیز breakthrough کیا ہوتا ہے pass a barrier اور obstacle breakthrough تو یہ سارے میں نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں ایک question اور دیکھتے ہیں abide by یہ common فیزل بر abide by کا مطلب ہے rules and regulations کو obey کرنا یا follow کرنا اس کو ہم بلتے abide by تو یہاں پر دیکھتے they have got to abide by the ہے those abiding by the spending ceiling spending ceiling مطلب خرج کرنے کی limit ceiling ہوتی ہے limit ٹھیک ہے spending مطلب خرج کرنے کی limit those abiding by the spending ceiling can accept contribution یہ صحیح ہے the decision has been made and we must all abide by یہ بھی صحیح ہے چاروں اس میں صحیح ہیں آپ کے اور اس میں آم ہوا all are correct ٹھیک ہے کچھ اور فیزل بھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر bug out open your eyes wide in surprise ٹھیک ہے آپ کو surprise ہو رہا ہے تو آپ آنکھیں آنکھیں فیلا کے اس کو دیکھتے ہیں اس کا مولتے ہیں bug out bulk out اس کا مطلب کیا ہے make something bigger اور thicker bulk out مطلب کسی جس کو بڑا کرنا یا موٹا کرنا اس کو make something bigger اور thicker اس کو مولتے bulk out اور bundle up put on warm clothing bundle up put on warm clothing تو یہ ہیں سارے فیزل بر تو اس میں کیے ہیں کس طریقے سے کوششن آتا ہے کس طریقے سے کوششن کو کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ کرتے ہیں تو ان فیزر برپ کے کوششن کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کلاس میں اتنا ہی اب میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو کلاس میں تین کیو